لیکچر نمبر 23 کے ساتھ میں حاضر ہوں پھر ایک بار پھر کیلکلس کی جو ہماری کورس چل رہا ہے اس کے لیے ابھی تک ہم کافی آگے پہنچ چکے ہیں کیلکلس میں اور پچھلے لیکچرز میں ہم نے کافی ڈیپ باتیں کی کافی کیلکلس کو بہت سودہ طریقے سے ڈیویلپ بھی کیے ہوپفلی سب ٹھک ٹھاک جا رہا ہوگا اس میں وہی بات ہے کہ کیلکلس ابھی ہم کر رہے ہیں اس کے بعد آگے چل کے جب آپ اور کورس کریں گے تو آپ اور قسم کی میتھمیٹکس دیکھیں گے لیکن کیلکلس کی ایک اپنی ایک بڑی زبادہ ایمپورٹنس ہے جو ڈینائی نہیں کی جا سکتی it's basically the beginnings of good stuff کہ لیجی in میتھمیٹکس basically تو اس کو ہوپلی آپ خوب غور سے پڑھ رہے ہوں گے اور انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے اور پوائنٹ وہی ہے کہ کانسپس جو ہیں وہ بلکل کلیر ہونے چاہیے تو اگین پھر ہوئی بات کہ پریکٹس کیجئے اور ہومورک وغیرہ آپ لوگ کر رہے ہیں اور انہوں جو نہیں کر رہے وہ کرتے رہے کریں شروع کر دیں تاکہ اس میں آپ کو فائدہ رہے گا آگے چل کے کانسپس فردر ڈیویلپ ہوں گے ابھی جو کیلکلس ہے اس کی کچھ مزدار چیزیں ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں آج بھی ہم دیکھیں گے کچھ بڑے مزے کے تھیورمز ہیں ان میں دیکھیں گے کہ جی کچھ ایسی باتیں ہیں جو غور کیا جائے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ بڑی اپلائیڈ ہیں یعنی ریل لائف میں بڑی اپلائی ہوتی ہیں ہمیشہ اس کے بارے میں غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ تو ایک ایسی چیز جو ہر everyday life جیسے کہتے ہیں روز مرہ کی زندگی میں اپلائی ہوتی ہے تو it's not that abstract anymore تو hopefully جو پہلے ہم نے چیزیں دیکھیں کچھ ان کو آپ دیکھ رہے ہوں گے اور نوٹ کر رہے ہوں گے کہ yes they are indeed applicable to real life اور اب بھی ہم دیکھیں گے تو بہت سے چیزیں جو applicable ہوں گی آگے چل کے بلکہ ہم کچھ کریں گے ایسی examples which will be from real life and applied math کہ لیجے تو آئیے start کرتے ہیں پھر lecture اچھا جی تو اس میں آج کے لیکچر میں ہم کیا بات چیت کریں گے اس کو تھوڑا سا summarize کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آج کیا کیا باتیں ہوں گی تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا topic ہے basically maximum and minimum values of functions اس میں absolute extrema ہم دیکھیں گے finding absolute extrema for a continuous function summary of extreme behaviors of functions over the whole real number line یعنی interval minus infinity to plus infinity اس کے لابا ہم کچھ applied maximum and minimum problems دیکھیں گے ان کو کیسے applyے کیا جاتا ہے real life میں اس کے لابا پھر ہم دیکھیں گے problems involving finite close intervals تھوڑا سا abstract ہے یہ topic لیکن جس ہم دیکھیں گے اس کو تو we'll see what I'm talking about and in the end we'll talk about problems involving intervals that are non that involve non-finite and closed intervals basically تو جی یہ basically ہے آج کے topics اور اس میں آپ نے note کیا ہوگا کہ پہلا جو شروع کا topic ہے اور جو بلکے course کا title یعنی جو ہے lecture کا title ہے sorry وہ extrema کے بارے میں ہے absolute extrema یہ ہم پہلے ہم نے پہلے بھی کر چکے ہیں ہم نے پہلے پچھلے ایک lecture میں relative extrema کی بات کی تھی relative maximum value relative minimum value of a given function اور particularly continuous functions کی بات کی تھی ہم نے جو زیادہ interesting تھے اور جو ہم نے دیکھے تھے ذرا detail میں اور یہاں پہ بھی ہم وہی دیکھیں گے تو یہاں پہ absolute کا کیا مطلب ہے absolute سے مراد یہ ہوگی کہ ہم پہلے جیسے اگر آپ کو یاد اگر اس lecture میں نے کہا تھا کہ if we talk about مرگلا hills کی example شہد میں نے دی تھی کہ آپ کے پہاڑ کا outline ہوتی ہے continuous function in a sense تو آپ دیکھیں کہ ہم ہمارے پاس مرگلا hills ہیں and we want to find out which is the maximum hill in that chain of hills یعنی جو سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے تو اس میں پچھلی در در ہم نہیں دیکھا تھا کہ ہم کوئی ایک سپیسیفائی کرتے تھے کہ ایک neighborhood ہے اور اس neighborhood میں آپ بتائیں کہ کون سی چوٹی سب سے اونچی ہے مثال کے طور پہ میں کہہ سکتا تھا کہ آپ کا F6 sector ہے اسلام آباد کا اس میں مرگلہ hills کا حصہ بنتا ہے وہ ایک interval بن جاتا ہے اس میں سب سے اونچی چوٹی کون سی ہے سب سے which is the highest hill in the chain of مرگلہ hills in the sector F6 تو F6 سیکٹر ایک طرح interval بن گیا تھا پھر اس پہ جو ہم نے بات کی تھی چونکہ آپ ایک particular section دیکھ رہے ہیں اس کے chunk دیکھ رہے ہیں تو we talked about those maximum heights of the hills in a particular neighborhood neighborhood کی بات کی تھی تو وہ پھر ایک relative maximum بن جاتا ہے اس طرح سے ہم نے relative minimum بھی ڈیفائن کیا تھا کہ جی اس ایک particular neighborhood میں اگر آپ بات کریں تو اس میں ایک valley ہوگی جو سب سے نیچی ہوگی that would be a relative minimum آج کے lecture میں ہم بات کریں absolute maximum کی جو شروع میں بات کرتے ہیں تو آئیے اس کو start کرتے ہیں what these things are absolute maximum کی basicly intuitive definition یہ کہ مرگلہ ہلز کی بات ہو رہی ہے یہ پوری مرگلہ ہلز ہیں شروع سے لے کے آخر تک یہ ایک انٹرسٹنگ سوال ہے کہ کہاں شروع ہوتی ہیں کہاں ختم ہوتی ہیں آج تک فگر آؤٹ نہیں کر سکا کہ مرگلہ ہلز ختم ہوتی ہیں کہاں ختم ہو رہی ہے اور اس کو کہ سکتے ہیں ایک طرح کا یہ جو ایک آؤٹ لائن بنتی ہے ایس ایس پہاڑی وں کی ایک continuous function کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں تو ہم پوچھیں گے جی کہ اس فنکشن کو دیکھا جائے مرگلہ ہلز کی تو اس میں سب ہلز کی بات کی کہ اس کی آؤٹ لائن کو continuous function لے لیں کیونکہ ظاہر ہے کوئی breaks تو نہیں ہے اس میں roughly speaking تو ہم کہ سکتے ہیں کہ جی جو ہائیس چوٹی ہوگی that would be the maximum height of function defined by the outline of the مرگلہ ہلز یہ basically concept ہے اس کو ہم then f of x 0 is called the absolute maximum value or simply the maximum value of f جناب یہ ایک پہلی definition ہوگئی absolute maximum کی formal definition ہے کہ اگر ایک ایسا point exist کرتا ہے functions کی بات ہو رہی ہے تو ایک x axis ہے ایک y axis ہے ان کا graph آپ بناتے ہیں functions کا یا function کی equation بھی ہو سکتا ہے دیو تو اگر کوئی ایسا point ہے x 0 جس کو اگر آپ evaluate کریں جس کے اوپر اپنے function کو تو اگر اس point پہ function کی value آئی ہے وہ باقی سارے x کے لیے جب evaluate کریں اس function کو اور بہت ساری y values آئیں گی f of x values آئیں گی corresponding تو x 0 کی جو corresponding y value ہے یعنی f of x 0 اگر وہ سب سے بڑی ہے یا برابر ہے باقی سب کے تو we define it to be the absolute maximum for that function اور یہاں پہ بات ہم نے definition میں کی تھی کہ جب definition دیکھ ہی تو ہم نے کہا تھا x 0 جو پوری domain میں ہیں یعنی پچھلی دفعہ جو ہم نے relative maximum کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ جی ایک neighborhood ہوگا ایک interval ہوگا جس میں 0 x 0 hoگا اور depending on what interval that we are talking about پھر ہم نے کہا تھا اس کے اندر جی ایک maximum value ہوگی اور وہ relative maximum کا function کی جو پوری domain ہے اس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسا point ڈھون یہ x 0 جس کے corresponding y value وہ سب سے زیادہ ہے سب سے بڑی ہے یا اگر graphically سوچیں ایک طرح سے مرگرہ hill والی example لے کے تو یہ looking at the highest point on the graph of the function f if f of x 0 is less than equal to f of x for all x in the domain of f then f of x 0 is called the absolute minimum value or simply the minimum value of f تو یہ جناب آپ کا absolute minimum ہو گیا minimum value کہہ لیجئے وہ بات ہے similarly یعنی ایک طرح کی symmetrics جس طرح maximum تھی جو آپ کہہ سکتے ہیں highest value تھی function کے graph پہ اب یہ absolute minimum ہوگا یہ پوری domain میں ایک ایسا point ہوگا جس corresponding y value وہ سب سے کم ہوگی تو ایک طرح deepest valley کی بات ہو رہی ہے کہ سب سے گہری جو وادی ہے پہاڑوں کی chain میں وہ کون سی ہے پہلے جو ہم نے دیکھا تھا relative minimum پیچھ لیکچر میں وہ ایک interval پہ تھا جس طرح relative maximum کی بات کی تھی فرق یہ یہ پہ absolute minimum پوری domain پہ define ہوتا ہے اور یہ definition simple straightforward سی ہیں آگے چلتے ہیں اچھا ایک طرح سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم جیسے کہیں رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ somehow we define this to be a continuous function of sort یعنی اگر آپ ارث کے اوپر pencil سے line draw کرنا شروع کریں تو ایک طرح سے continuously آپ کر سکتے ہیں ہم ignore کر دیں گے کہ جی آپ اگر سمندر آگے تو کیا کریں گے کوئی بات نہیں ہم سمندر through lake line بنا دیں گے کوئی مسئلہ نہیں تو جب ایسے آپ کریں گے تو یہاں پہ continuous function کیا ابھی تو ہم نے بات نہیں کیا ابھی ہم کریں گے but for example میں ایسی develop کر رہا ہوں idea کہ basic focus ہمارا رہا ہوگا continuous functions پہ یہاں پہ بھی ایک ہم outline بنائیں earth surface اس کی وہ continuous function ہوگا اور اس میں maximum کیا ہوگی اس کی value maximum value ہوگی what is the highest point on the surface of the earth ہم سو پتا ہے ہمارے neighborhood میں ہی mount Everest تو mount Everest جو ہوگا وہ اس function کا maximum ہوگا یا absolute maximum ہوگا کیونکہ mount Everest جو ہے from the surface of the earth ہم surface سوال پتا نہیں کتنے لوگ کو معلوم ہے کہ Pacific Ocean میں جگہ ہے Hawaii کے آئیلینڈ کے پاس وہاں پہ ایک سب سے گہرا جو پوائنٹ ہے دنیا میں سمندر میں سینٹ میریانا ٹرنچ کہتے ہیں میریانا ٹرنچ something like that آپ لوگ معلوم کر لیجئے کیا وہ ہے جناب 36,000 feet deep یعنی اتنا ہی deep ہے جتنا آپ جہاز میں اونچ اڑتے ہیں that's your minimum of that function that you were tracing جو آپ نے trace کی earth کے surface پہ ایک example ہے basically کہ اس طرح سے آپ maximum and minimum values معلوم کر سکتے ہیں اچھا جی اب ایک mathematical example کر لیتے ہیں یہ تو ہم نے کرتے ہیں اب یہ وہ بات ہے کہ یہ پہ میں نے go کے define تو کیے تھے absolute maximum اور absolute minimum domain پہ یعنی پورے function کی domain پہ جو maximum ہوتا ہے absolute maximum کہلاتا ہے جو پوری domain پہ function کی minimum ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ absolute minimum کہلاتی ہے لیکن یہ definition تھوڑی سی modify کرکے ہم interval پہ بھی لگا سکتے ہیں and we get back the same idea of relative maximum and relative minimum تو وہ بھی تھوڑی سی example کر لیتے ہیں تو آئیے ایک example دیکھتے ہیں کہ ایک function ہے ہمارے پاس f of x equals 2 x plus 1 اور اس میں یہ ہے اس کی picture دیوی یہاں پہ graph ہے we have a graph of this function and the graph is defined on the interval 0, 3 to yahani basically آپ کا جو graph ہے اس میں 0, 3 کے interval پہ defined ہے تو ایک طرح کی domain اس کی ہم نے restrict ki vi interval پہ but we are treating that interval as the entire domain of this function yaham kar sakte we don't have سوال دیکھتے ہیں کہ سوال کیا ہے سوال جناب یہ کہ minimum or maximum values کیا ہیں اس کی سوال سی بات ہے graph اگر آپ دیکھیں تو اس میں note کیجئے کہ minimum value ہے اس graph کو دیکھتے ہو اس function کی وہ occur کرتی ہے at x equal 0 اور value 1 ہے simply by looking at the graph you can say that ظاہر سی بات ہے pretty straight forward interesting سوال یہ کہ maximum value کیا ہے اس function کی on this particular given interval is there a maximum value یہ بھی ایک سوال ہے کیا maximum value exist کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے that's an interesting question تو graph کو اور سے دیکھئے پھر سے آپ اس میں دیکھئے کہ graph جو یہاں پہ ایک open circle ہے at the point where x equals 3 ایسا کیوں ہے ایسا اس لئے ہے کہ function کا interval جس پہ define تھا ہے جس کو ہم نے domain کا تھا اس function کی اس میں 3 included نہیں ہے ٹھیک جی ظاہر ہے 3 included نہیں ہے تو function کے اندر input کے طور پہ نہیں جا سکتا لیکن مطلب وہی بات ہے کہ آپ کوئی ایسا number 3 کے بہت قریب سے لے سکتے ہیں لیکن exactly 3 آپ نہیں لے سکتے as input for this function ظاہر ہے جب input نہیں ہوگی تو اس کی output بھی نہیں ہوگی اس لئے graph میں ایک open hole بنا ہے representing the idea x 3 corresponding value کی maximum value کوئی نہیں ہے اس interval پہ graph سے بھی ظاہر ہوگیا اور اس کی تھوڑی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں نہیں ہے اس لئے نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی point لیتے 3 سے تھوڑا پہلے اور آپ کہتے ہیں جی میں کہوں گا یہ جو میں x کی value لی ہے اس پہ اس کے لیمیٹس کا ایڈیا آرہا ہے کہ اگر آپ نے مجھے x value دی 3 سے تھوڑے پہلے اور corresponding to that you have y value m which you are claiming it to be maximum of the function میں آپ کو کہوں گا نہیں جی یہ لیجئے x کے بعد جو آپ نے value دی تھی 3 سے پہلے والی اس سے لائن ہے basically جیسے بھی آپ right کو move کریں گے آپ y کی direction میں اوپر کی طرف move کریں گے تو point یہ کہ limiting process ہے آپ 3 جیسے سے قریب ہوتے جائیں گے آپ کے پاس repeatedly bigger and bigger values آتی رہیں گی لیکن none of them will qualify as the maximum because as soon as you claim that one of them is a maximum I can give you a bigger one which is a little bit more closer to 3 but it's not equal to 3 یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ open intervals پہ کیا ہوتا ہے اور یہ اس example سے ظاہر ہوا کہ خاص طور پہ اس function میں it doesn't have a maximum value ٹھیک جی آگے چلتے اچھا اب کچھ interesting questions ہیں ہمارے پاس کچھ maximum values کی extrema کی بات ہو رہی extrema again وہی بات ہے کہ extreme values plural کے طور پہ ہم اس extrema کہتے کچھ interesting سوال ہیں جو یہاں پہ occur کرتے ہیں functions کے حوالے سے آئیے ان کو دیکھ لیتے ہیں یہ سوالات ہیں جی کہ given a function f of x does f x have a maximum or a minimum value if f x has a maximum or minimum value what is it what is basically what that value is تیسرا سوال ہے کہ if f x has a maximum or a minimum where does it occur تو یہ کچھ تین سوال ہیں basically جو interest کے ہیں applied problems میں اور purely theoretical mathematics میں بھی interest کے ہوتے ہیں تو ان کو ہمیں دیکھنا ہے تو ان کا جواب کے continuous functions کے بارے میں آپ کو بہت سار information دیتا ہے یہ theorem اور یہ جو تین سوال میں ہم نے دیکھے تھے post کیے تھے ان کے جوابات مل جاتے ہیں تو آئیئے اس کو دیکھتے ہیں پھر اس کے بارے میں بات کریں کہ یہ theorem ہے کیا theorem ہے extreme value theorem 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 جناب ہے then f has both a maximum value and a minimum value on the interval a b تو یہ جناب لگتا تو بڑا straight forward سا معصوم سا theorem ہے لیکن it's a very powerful theorem ابھی ہم دیکھیں گے جیسے develop ہو گئے سارا lecture کی 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 سے apply ہوتا ہے یعنی اس کو سمجھنے کے لئے اس طرح سے سوچ لیجئے continuous function یہ سب سب بڑی requirement ہے اور interval closed ہونا چاہیے تو اگر ایسے situations ہیں آپ کے پاس interval بھی closed ہے اور ایک function on that interval closed interval تو آپ guaranteed ہے کہ ایک maximum value بھی ہوگی ایک minimum value بھی تو مثال کے طور پر میں یہ example دیتا ہوں کہ اسلام آباد سے لاہور گیا لاہور سے اسلام آباد آیا الٹ کر لیجئے تو اس میں یہ ہے کہ ایک function involved ہے position function یا distance function کہہ لیجئے بلکہ جہاں سے جب میں اسلام آباد سے جلتا ہوں تو ایک distance ٹرائول کر کے یہاں پہ پہنچتا ہوں لاہور اور پھر الٹا جب واپس جاتا ہوں تو چلیں ایک ہی طرف دیکھ لیتے کہ یہاں سے لاہور سے میں اسلام آباد اگر گیا تو ایک close interval سے میں ٹرائول کروں گا وہ کیا ہوگا وہ ہوگا time کا یعنی time would be the independent variable اور time کے حوالے سے پھر ہم measure کریں کتنا distance ٹرائول کیا ہے میں ٹھیک یہ ظاہر simple سی بات ہے کہ ایک گھنٹے بعد میں نے کتنا distance travel کر لیا on the motor way motor way کی بات ہو رہی ہے motor way جو آپ ایک طرح interval ہے time goeser رہا ہے اور corresponding to each time period that passes by you have a corresponding distance value that comes out time continuous continuous ہوتا ہے یہاں پہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں ایک طرح continuous function ہے یعنی آپ time کو جتنا break کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں intuitive سی بات ہے تو اس میں یہ function جو ہم نے دیکھا theorem جو دیکھا extreme value theorem وہ guarantee کرتا ہے کہ اگر میں سمجھیں میں ڈائیوو سے جا رہا ہوں سلام آباد راول پندی ڈائیوو تو جہاں اڈہ ہے ڈائیو کا وہ میرا starting point ہوگا اور سلام آباد پندی والا جو ہے وہ end point ہوگا تو یہ دونوں points جو interval کے end points ہیں these are included کیونکہ ان ہر interval کے گزرنے سے time کے بعد corresponding to that will be a certain distance I have traveled from the ڈائیوو bus station lahore تو اور اس کے بعد یہ چلتا رہا continuously اور اس کے بعد جب میں پندی پہنچ جاؤں گا ڈائیو station میں the bus will stop there and of course میری جو time watch ہے وہ میں روک کیا from lahore to rawal pindi جب میں گیا ڈائیو سے تو there was my function my distance function had a maximum value and a minimum value یہ بڑا تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے of course it's a very good thing لیکن مزید سوچیں تو ظاہر سی بات maximum minimum value to ہے minimum value کیا دائیوو کے ادے پہ جب میں بیٹھا ہوں lahore میں that's my minimum value it's zero i have traveled no distance at all اور جب میں وہاں پہنچ جاتا ہوں lahore sorry pindi دائیوو کے ادے پہ that's my end of my destination end of my journey that would be the maximum value of course ظاہر سب سے زیادہ distance travel کر لئے تو یہ کچھ مزی کی چیز ہیں ابھی اس کو اور بھی develop کریں گے ایک اور example دیکھیں گے جو تھوڑی سی philosophically زیادہ challenging ہوگی but it's interesting یہ جو ابھی ہم نے example دیکھی اس پہ بھی غور کیجئے آئیے آگے چلتے آج جو ابھی example ایک دیکھتے ہیں پھر دیکھ چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے example دیکھی تھی maximum values کی بات کی تھی اور minimum کی اس کے function کی f x equals 2 x plus 1 اس کا graph دیکھا تھا اور پھر ہم نے کچھ اس کے وارے بات کی تھی اس کو دیکھتے ہیں اس کا graph دیکھ ہے کہ اس میں جب graph آیا 3 but 3 not included there was not part of the domain تو اس میں یہ تھا کہ جی اس میں یہ پوچھنا تھا ہم نے دیکھا تھا کہ minimum تو ہے لیکن maximum نہیں ہے اس function کا تو یہ theorem ہم نے تھوڑا سار بات کی تھی کی کیوں نہیں ہے اور sense بنتا تھا اب اس theorem کو جو ہم نے دیکھا اس کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہو گا کیون کہ یہ function جو تھا ہمارے پاس یہ continuous تو تھا اس interval پہ 0 included and all the way to 3 with 3 not included لیکن ایک problem یہ تھی کہ interval تھا وہ closed نہیں تھا یعنی 3 جو تھا اس interval کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے interval ہمارا closed نہیں تھا ہمیں ایک ایسا interval چاہیے ہوتا ہے extreme value theorem کے لئے جو دونوں side وں اور philosophically تھوڑا سا آپ غور کریں تو ہم نے ایک example دیکھی کہ ہاں جی اس کی کچھ implications ہیں لیکن اس کا proof ہے وہ کافی involved ہے اور very difficult actually یہ ماننے والی بات ہے خیر اس کو ہم نہیں دیکھیں گے اسی لئے نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے لئے ہمیں کچھ ایسی چیزیں چاہیے ہوں گی جو اس کورس کے scope سے باہر ہیں تو we won't talk about that but we will talk about the theorem itself تو آئیں ایک example اور دیکھتے ہیں اسی کی یہ جناب ایک figure آپ کے سامنے ہے یہ پہ اس میں دیکھئے کہ interval جو involved ہے وہ ہے اس function ایک interval involved ہے 1 سے لیکن 9 تک اور دونو end points included ہے تو یہ closed interval ہے that is good لیکن اس میں دیکھیں کہ go کے interval جو have closed ہے لیکن جو function ki tasweer بنی viye zahir ہوتا ہے اس function ki tasweer سے graph سے کہ function جو ہے اس interval پہ continuous نہیں ہے ٹھیک جی just from the picture you can see that the function has no extreme values یعنی نہ اس کا کوئی maximum ہے نہ کوئی minimum ہے absolute maximum یا absolute minimum on that interval 1 سے لے 9 تک go کے interval 1 سے لے 9 تک closed ہے 1 بھی included ہے اس میں اور 9 بھی included ہے but the function is itself not continuous therefore it cannot have maximum or minimum values اچھا اب بات کرتے ہیں کہ how do we find maximum and minimum values absolute max and min values of a given function تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کچھ theorems ہیں ان کو دیکھتے ہیں ایک پہلا theorem جو آپ کے سامنے ہے یہ آپ کو بتائے گا basically کہ how to find maximum and minimum values the theorem says if a function f has an extreme value either a maximum or a minimum on an open interval a b then the extreme value occurs at a critical point of f اچھا یہ تھی رہا ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ایک تھوڑی سی different form میں کچھ 3 lecture یا 4 lecture پہلے جب ہم relative maximum minimum کی بات کر رہے تھے تو یہ وہ بات ہے ایک طرح کی form ہے ایک function ہے open interval پہ اگر اس کی کوئی اب یہاں پہ open interval کی بات ہو رہی ہے ٹھیک جی تو بات یہ کہ open interval پہ کوئی function ہے continuous اس کی اگر کوئی maximum یا minimum value ہے تو it has to occur at a critical point اب یہاں پہ بھی بات ہے critical point آپ کو یاد کیا تھا کیا definition تھی critical point کی what is the critical point of a function recall کل لیتے ہیں میں بھی بتا دیتا ہوں کہ critical point of a function is the point in the domain at where the derivative of the function is equal to 0 or the derivative does not exist وہ wale critical points چہا پہ derivative 0 ہوتا ہے وہ کہ stationary points لیکن in general critical points aysi points ہوتے ہیں domain میں function کہ جہا پہ derivative 0 ہوگا یعنی جو tangent line is point پہ بنے گی اس کا slope 0 ہوگا horizontal ہوگی یا پھر وہ ا پہ derivative exist نہیں کرتا یعنی آپ tangent line بنائیں نہیں سکتے ٹھیک جی یہ آپ کا theorem ہے this will help us and how does this help سکتے 1 ہے جی کہ find the critical points of the function f in the open interval a, b then step number 2 is that evaluate f at all the critical points and the end points a and b step number 3 is the largest of the values in step 2 is the maximum value of the function f on the closed interval a, b and the smallest is the minimum steps are actually by the way you can see the we can always find absolute maximum or minimum values of a function let's see how we use these steps to find absolute max and absolute min short form absolute maximum key or absolute minimum key let's look at an example function f of x equals 2 x cube minus 15 x square plus plus 36 x the question is or the thing we have to do with this is to find the maximum and the minimum values of this function on the interval 1, 5 a, cha abh yahaan peh dekhiye ke kya requirements fulfill ho rehi hai jo theorem hum ne dekha bilkul ho rehi hai theorem me tha joh bhi hum ne thuri dher pehle dekha immediately yahaan peh close interval dhiye 1, 5 thik hai koye baat nahi hum is go open interval bna late by excluding 1 and 5 from both the ends and we get the open interval parentheses 1, 5 abh is peh dekhiye ki function diya tha yaha continuous hai ke nahi hai bilkul hai ki yaha function eek polynomial function hai polonomial functions ki mazardar bata ki hoti ki ki wo continuous hoti on given domain to ye continuous hai open interval peh to abh check ker k ke maximum values kaha kar hoti minimum values on go ھo dekhiye ki is ka tariqa ye ki sa se phe a derivative ma lume ki ji jie k critical points peh agar kar ghe a ghe maximum or minimum values ho function ka is ko a set k equal zero factor ki jie to a phe minus three times x minus two equal zero lehaza f prime jie zero ho ga x berabar two ke ya x berabar three ke maximum ya minimum values jie ho in dhono points peh ya end points peh agar kar karengi to ye ap check ker lejye ghe kaha phe critical points nikal lehye ke x equals 2 x equals 3 aur end points peh bhi check ker lehete a function ki value kaha akar karegi maximum ho ghi minimum ho ghi tab check se fhiye karna hai ke end points 1 5 critical points 2 and 3 in ko aap input value ke da or pa istamal kare in the given function joh aap ka pa polynomial tha aur dekh lijie ke ka on si sabse badi value hai ka sabse choti value hai and that will the theorem guarantees that these are the only places where the maximum and absolute maximum and absolute minimum will occur aur ko points dekhan ki zururwad nae ki that was why we needed that theorem aah aage aage chal te a a ch a a a a this yaha pere dekh lijie ke graf a table sa hai aur is se zahir ho raha ke kuch behavior hai inka yaha jis ko study kar sakte hai I will let you look at this for a while a chaji to ye a a table of summaries of extreme behaviors ye textbook mein bhi hai kai os mein bhi dhe s kai this was self evident ki ho kya raha pere point ye tha ki jab a functions dhi ho to a interval real number line pere behavior kaisa hote extreme behavior yani maximum minimum kaisa occur kerte 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 function is f x equals x to the power 4 plus 2 x cube minus 1 aur isko hum ne iski maximum minimum values malum kerni hai on the interval minus infinity to plus infinity this is a continuous function on the given interval polynomial hai zahir hai lehaza agar according to the tables we saw agar aap iska limit leyen as x goes to plus infinity to result plus infinity aata hai aur agar aap iska limit leyen as x goes to minus infinity the result comes out to be plus infinity so the function f has a minimum but no maximum on the interval minus infinity plus plus infinity aur ye basically aap ke saman example ki humne aur isma yaha pe ye baat ke minimum must occur at a critical point wo bhi malum ker leheten ye dekhye ke f prime iska joh hooga 4x cube plus 6x square if you set it equal to zero you get critical points as x equals zero and x equals minus three halves یہ critical points evaluate کریں گے تو minimum value آئے گی minus 43 over 16 at x equals minus three halves ٹھیک یہ آپ ہو گیا maximum minimum functions of a function کے بارے میں ہم نے بات چیت کی اب اس کو اور دیکھتے ہیں applied کرتے ہیں اس چیز کو apply کر کے کہ apply کر یں real life میں problems میں تو کیسے استعمال کی جاتی تو یہاں پہ جب applied maximum minimum values کی بات ہوتی ہے تو ہمارا مقصد تھا کہ what we are talking about basically is optimization یعنی کچھ industry میں اگر آپ ہیں you're an applied mathematician یعنی engineer تو کبھی کبھی آپ چیز optimize کرنی ہوتی یعنی labor کی efficiency آپ optimize کرنی ہوتی یا آپ کو cost جو آپ incur کر رہے ہیں اس کو maximize کر نا کر نا ہوتا ہے تو وہ ایک optimization ہو گئی کہ کم سے کم cost میں زیادہ زیادہ profit آجائے that's part of the optimization problem اور وہ بات ہے کہ یہ idea should be clear that these require finding maximum and minimum values of particular functions تو کچھ examples کرتے ہیں اس کی and let's see how we can apply them in real life سب سے پہلے ہم ایسی problems کریں گے applied maximum minimum values کی optimization کی جس میں finite closed interval involved ہوگا اور اس کے بعد باقی چیزیں دیکھیں گے finite closed interval ایک بہت practical سی چیز ہے real life میں ایسے ہی functions ہمیں ملیں گے یعنی finite closed interval سے مراد یہ ہے کہ جو آپ function maximize یا minimize کرنا چاہیں گے جس کی maximum value minimum value معلوم کرنا چاہیں گے وہ closed interval پہ defined ہوگا تو آئیے example کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہاں پہ جو problem ہے وہ ہے to find the dimensions of a rectangle with perimeter 100 feet whose area is as large as possible اب یہ سوال بڑھا جیپس ہے کہ آپ کو perimeter دیا ہوئے 100 feet کا اور ایک rectangle بنائیا آپ نے اب سوال یہ ہے کہ find its dimensions such that آپ کی جو ہے area is as large as possible تو تھوڑی دیکھر کے لئے تو ایک طرح کا brain میں وہ کہتے ہیں fuse ہوتا نا fuse روڑ جاتا ہے یہ کسا سوال ہے what is going on یہ کسا سوال پوچھے اس میں تو مجھے پوری information نہیں نہیں معلوم how am I supposed to solve it لیکن کیونکہ یہ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ ابھی تک ہم نے ایسی problems دیکھی نہیں لیکن یہ ماننے والی بات ہے کہ these are very interesting problems یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے کہ ایک طرح سے آپ سے out of nowhere پوچھ رہے ہیں کہ جی largest possible area ہے کیا تو اب ہمارے پاس یہ tools ہیں وہ terminology ہے وہ سارا weapons ہیں جس کے ذریعے ہم سوال کا جواب دے سکتے ہیں تو اس کو طرح attempt کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ how we apply what we have seen earlier so far to this problem question ہے to find the dimensions so let's say we identify some things we say let x equals the length of the rectangle in feet کیونکہ perimeter بھی feet میں دیا ہوئے ساتھ ہی میں y کو ہم کہتے ہیں as the width of کلنے ہیں آپ نے کون کون سی چیز involved ہیں ظاہر dimensions کی بات ہو رہی ہے dimension سے مراد ہے rectangle ہے rectangle ایسا ہوتا ہے تو اس کی length ہوتی ہے width ہوتی ہے those other things involved area کی بات رہی ہے rectangle کیا ہوتا ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو تو اس کا formula ہوتا ہے width times length تو یہاں پہ اس کے حساب سے ہمارے پاس formula آئے گا area equals x times y ظاہر ہے وہی چیز ہم نے x اور y کو identify کیا تھا as length and width respectively ہم نے دیکھا تھا یہ ہمارے پاس formula آگیا اب اس کے ساتھ ہمیں کچھ کرنا ہے area کو maximize کرنا ہے area ایسی dimensions معلوم کرنی ہے کہ area as large as possible ہو جائے تو let's do this دیکھیں کہ اس میں perimeter کی جو equation آپ کو value دی تھی 100 feet تو ایک equation یہاں پہ اور بنتی ہے کہ 2x plus 2y should equal to 100 feet یہاں پہ ایک figure بھی ہے وہ بھی دیکھ لیجی equation ہے اس کو simplify کریں گے تو result آتا ہے y equals 50 minus x تو already آپ کے پاس 2 equations آگئی ہیں ایک تو یہ آگئی ہے اور ایک پہلے ہم نے area کی equation دیکھی تھی تو focus ہمارا area ہے اور اس میں آپ نوٹ کریں area میں problem ایک x y میں دو variables ہیں it's not exactly a function right now it depends on two variables x and y اگر ہم کسی طرح سے ایک variable ختم کر دیں اور بلکہ ختم کیا کریں مطلب اس کو ایک اور دوسرا جو variable ہے اس کی terms میں لے آئیں تو ہماری زندگی کافی حسان ہو جائے گی وہ ہی ہم یہاں پہ کرتے y جو ہے area کے formula میں اس کی جگہ ہم جو اب ہم نے y کی value معلوم کی ہے perimeter کے equation سے وہ substitute کرتے تھے تو let's do that y کی value تھی 50 minus x اس کو area y میں ڈالیں گے آپ تو result آتا ہے area equals x times 50 minus x equals 50 x minus x square اب یہ جو result آیا یہ function ہے function of x which is one of the dimensions of the rectangle good ہم ulta بھی کر سکتے تھے ہم y کو y کے لئے solve کرنے کی جائے perimeter کی equation کو x کے لئے کر سکتے تھے اور وہ process کر سکتے تھے doesn't matter وہ بھی کر سکتے آپ چونکہ x کو ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں that's why I'm doing this also let's continue with this problem یہاں دیکھیں x represent length ظاہر is the length of a rectangle so ظاہر سی بات ہے it cannot be negative یعنی length ہے تو it has to be positive یہ ہم نے بات کی تھی جب distance وغیرہ شروع میں بات کی تھی has to be a positive value تو x کے اوپر automatically کچھ restrictions آجاتی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں وہ کیا restrictions ہیں دیکھ لیجئے کہ simple سی بات ہے x 0 یا 50 کے درمیان ہونا چاہیے basically x should be greater than equal to 0 and less than equal to 50 یہ restrictions کہا سہا ہیں I will let you work on this یاد رکھیں x is the dimension of the rectangle and we know the perimeter تو ایسی dimension ہونی چاہیے x جو perimeter کو exceed na کر تو وہاں سے میں نے derive کیا تھا it's a good problem for you to work on ہم continue کرتے ہیں اس کو اب question یہ کہ of finding the maximum of a given function یعنی area جو تھا اس کو 0,50 یہاں سے آیا ہے کہ ہم نے restriction دیکھی ہے x کے اوپر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ so far what we have seen the maximum must occur at the end points of the interval یا اس کو وہاں پہ جو critical points ہوتے ہیں function کے وہاں پہ کر کرنا چاہیے تو derivative یہاں پہ معلوم کرنا ہے end points سوپتے ہیں 0 اور 50 derivative معلوم کرتے ہیں area کا critical points آ جائیں گے so let's do that critical points ہے derivative ہے 50 minus 2x equal 0 set کریں اس کو 0 کی برابر تو اس سے result آتا x equal 25 اب یہاں پہ اگر آپ substitute کریں x equal 0 and x equal 25 and x equal 50 into the function a of x جو ابھی تھوڑی در پہلے ہمارے پاس تھا تو آپ دیکھ لیں اس میں سے تین وں observation میں سے note کیجئے کہ maximum جو area آتا ہے 6 25 at the point x equals 25 لہٰذا maximum largest possible area جو ہے 6 125 square feet یا square feet تو نہیں یعنی feet جو بھی ایک ہوتے ان کی dimensions it's the largest value 6 25 occurs at the point x equals 25 یعنی جو length ہے وہ 25 ہونی چاہیے تو تو آپ کا area maximize ہوتا ہے largest possible area یہ ہم نے وہی theorems لگائیں جو ہم نے functions کو maximize کرنے کے لئے لئے اب اب یہاں پہ ہم اگر اسی x value کو استعمال کریں 25 اور corresponding y کی value معلوم کریں وہ 25 آتی ہے جو ہم نے equation معلوم کی تھی y equals کچھ تھی تھوڑی در پہلے ہم نے دیکھی تھی تو اس کے ساب سے ہمارے پاس y کی value بھی 25 آجائے گی آپ دیکھ the industry also جہاں پہ ہمیں یا farming کرنی ہو کسی جگہ تو these kind of problems do occur and they help us out اچھا تو یہ example ہو گئی اب ایک example اور کر لیتے ہیں یہ جو problems ہوتی ہیں اپلائید maximized maximum and minimum values کی بہت interesting ہوتی ہیں اور اس کو ایک example اور کر لیتے of cardboard by cutting out squares of equal size from the four corners and bending up the sides what size should the squares be to obtain a box with largest possible volume اچھا تھوڑی دیر کے لئے آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ ہوا کیا what was the question سمجھنے کے لئے ابھی تھوڑی دیر میں figure بھی دیکھ لیتے لیکن اس کا بیسک concept یہ ہے جو جوتے اگر آپ خرید مارکٹ سے جا کے تو جو shoe boxes ہوتے جوتوں کے ڈبے ہوتے وہ بیسکلی یہاں پہ ہم نے بنانا ہے ایک cardboard piece سے اور ظاہر ہے اگر cardboard piece ہے مثال کے طور پہ میرے پاس یہ paper ہے یہ cardboard piece ہے اگر مثال کے طور پہ اس پہ کچھ math کی ہو یہ notes لیکن let's ignore that ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس سے ڈبا بنانا ہے تو ڈبا بنانے کے لئے ہمیں یہ corners کاٹنے پڑیں گے یہاں سے دو اور یہاں سے ایسے کر کے چار squares بیسکلی کاٹنے ہوں گے تاکہ جب وہ cut جائیں تو آپ یہ بات یہ کہ جب ہم کریں اس طرح سے تو we should get a box with the largest possible volume جو آپ ڈبا جب بنائیں گے اس کے اندر گہرائی ہے سب سے زیادہ گہرائی ہونی چاہیے تاکہ وہ maximum چیزیں ہولڈ کر سکے یہ ہمیں کرنا ہے آئیے اس کو دیکھتے کیسے کرتے چیزوں کی اس میں ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک figure بناتے ہو کیا کرنا کیا یہ آپ کے سامنے figure ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کورنرز کٹنے ہیں جیسے میں نے ابھی بتایا تھا اور اس کو فول کر کے ڈبا بنانا ہے اور یہ پہ کہتے ہیں let's say that x equals the length of the sides of the squares to be cut out یعنی وہ والی squares جن کو آپ کٹیں گے ان کی side ہے اس کو کہتے x v اس کو volume کہہ لیتے ہیں of the resulting box that you get and the point is to maximize the volume of this box تو یہ جناب situation ہے اور اس کو اب ہمیں اس میں فنکشن ایک تو ہمیں سب سے پہلے لانا ہے تو وہ کیسے آئے گا اس کو دیکھتے ہیں بھی کیسے کریں گے ایک function بنانا ہے اور ظاہر ہے ہمیں volume maximize کرنا ہے تو volume کا function بنانا ہے کسی طرح سے تاکہ اس کو differentiate کریں اس کا derivative معلوم کر کے critical points معلوم کریں end points کیا ہیں وغیرہ وغیرہ جیسے پہلے کیا تھا وہ کرنا ہے تو آئیے اس کو کرتے ہیں یہاں دیکھیں کہ if we cut out the squares from the four corners of the cardboard the resulting box will have dimensions 16 minus 2 x by 30 minus 2 x یہ کیسے ہوا یہ سیمپل سی بات ہے شروع میں 16 16 by 13 جس آپ کے پاس box تھا آپ نے لمبائی اگر اس کی 16 تھی لمبائی تو نہیں اس کی چورائی 16 ہوگی تو آپ نے ایک x values کے یہاں سے کاٹا x اور ایسے کاٹا تو total ایک یہاں سے x کی مقدار ختم ہوئی یعنی اگر یہ paper ہے میرے پاس یہ cardboard ہے یہ length یہ میں نے minus کر دی تو I get 16 minus x لیکن ایک اور یہاں سے بھی کاٹا ہے نیچے سے تو I get 2 x دو x ہیں جو میں اس سے نکال دی ہیں that is why I get 16 minus 2 x similarly اگر یہاں پہ 30 inches کی چوڑائی تھی چلیں یہ چوڑائی تھی یہ لمبائی سامنے دیکھتے ہیں volume کا function کیسے معلوم کرتے ہیں یہاں پہ ایک figure بھی ہے آپ کے سامنے دیکھ لیجئے کہ ہو کیا رہا ہے جو میں نے بھی تھوڑی دے پہل explain کیا ساتھ ہی میں دیکھیں کہ the volume of the box is the product of the dimensions of the box that you get at the end so we get so basically that thing is equal to volume equals length times width times height اس کی جو length ہوگی وہ ہوگی 16 minus 2 x یا width کہہ لیجئے اور جو width length ہوگی 30 minus x اور جو height ہوگی box کی وہ x ہوگی خالی کیونکہ x جو ہے وہ جب آپ کاٹتے x square x dimension کا x length اور width کا original cardboard سے اسی کو آپ fold کر کے اوپر اٹھائیں گے تو آپ کے پاس height آجائے x اس کو multiply کریں تو function آتا 480x minus 92x square plus 4x cube اور یہاں پہ x پہ ایک restriction ہے جس کو آپ figure out کر لیجئے کیسے آئی میں آپ کو بتا رہتا x x should be between 0 and 8 یہ آپ کا function آگیا volume اب اس کو maximize کرنا ہے تو let's find the derivative end points تو patا ہیں 0 اور 8 اور derivative سے معلوم کر لیتے points ہی معلوم کر لیتے ہیں تو اس کے جنا آپ derivative 480 minus 184 x plus 12 x square set it equal to 0 and that gives you the critical points x equals 10 over 3 and x equals 12 because x equals 12 is not in the interval 0 and 8 remember that x 0 8 interval mein hona chahiye closed interval mein to hum is ko ignore کر deyte hai 12 se bahar hai so we ignore it and now we check the volume function at the end points and the other remaining critical point which is 10 by 3 v equals 196 19 1600 divided by 27 which is the maximum value and that occurs at x equals 10 by 3 so you have got this result and you maximum value and maximum volume is so this box maximum volume this and one point value occur to this is this is this we have done this is this we have to have applied maximum minimum problems to close finite intervals and open intervals to do we have to do we have to do because it there to do you can do that you can do it ظاہر ہے ابھی ہومورک پرابلمز ہیں اس میں اس لیکچر کی اسائنمنٹس تو آپ وہ کیجئے گا تو you'll see that those are not too difficult at all اس میں بس restrictions نہیں ہوتی ہیں فنکشن پہ باقی سب وہی بات ہوتی ہے تو یہ جناب آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوا آج ہم نے میرے خاص سے کافی مزیدار باتیں کی بڑے اپلائیڈ قسم کی I hope تھوڑی سی اپریسیشن اور بڑھ گئی ہوگی آپ کے ذہن میں کیلکلس کے لیے کہ یہ کتنی اپلائیڈ سائنس ہے اپلائیڈ میتھمیٹکس ہے تو اس کو ذرا غور سے پڑھئیے گا I'm sure you do that actually anyway لیکن وہی بات ہے کہ ہومورک کرتے رہیے اور کوئی پرابلم ہو تو you can always ask Thank you, I'll see you next time Allah حافظ